خوش آمدید دوستوں تنکریئیٹن پرڈکشنز میں آپ کو میں آپ کے لئے آج دائیں ہوں ایک نیا ویڈیو ٹوٹوریل جو کہ ایک بہت چھوٹا ہی ویڈیو ٹوٹوریل ہے لیکن کیونکہ میں نے بہت ٹائم بعد کوئی ویڈیو بنائی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پہلا ٹوٹوریل میرا زیادہ لمبا نہیں ہو تاکہ آپ اس میں انٹرسٹ لوز نہ کریں جس چیز کے بارے میں آج ہم بات کرنے جارے ہیں وہ یہ ہے کہ کیسے آپ اپنی تصویروں پہ لٹس استعمال کر سکتے ہیں فوٹو شاپ کے اندر تو اپنے بیک گراؤنڈ لیئر جو کہ میرا یہ انیشل تصویر ہے اس کا بیک گراؤنڈ لیئر کو میں سیلیکٹ کروں گا یہاں سے پہلے تو میں اس کی کاپی بناوں گا کاپی بنانے کے بعد میں آوں گا اجسمنٹ لیئر کے آپشن پہ یہاں پہ اور یہاں سے میں سیلیکٹ کروں گا اور آ کے نیچے کلر لوک اپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر لوک اپ کا اپشن ہے کلر لوک اپ پہ سیلیکٹ کر کے کلک کیجئے لوڈ 3D یہاں پہ آپ دیکھیں گے کلر لوک اپ کا آپ کا ایک آرہا ہے ایک ونڈو آرہی ہے یہ آپ کے ونڈو پہ کہیں پہ بھی آ سکتی ہے میرے جو فوٹو شاپ پہ وہ یہاں پہ آتا ہے تو ادھر آپ کے پاس دو تین آپشنز ہیں زیادہ کنفیوزن کی ضرورت نہیں ہے ہم صرف 3D لٹ فائلز والے آپشن کو ہی جو ڈیفولٹ آپشن سیلیکٹڈ ہے اسی کو یوز کریں گے یہاں سے سائٹ پہ ڈروپ ڈاؤن مینیو پہ آئیے اور یہاں کلک کیجئے دروپ ڈاؤن مینیو پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ پہلے سی آپ کے پاس بہت سارے لٹس موجود ہیں آپ چاہیں تو ان لٹس کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے کلک کیا اور لٹ آٹومیٹکلی اپلائے ہو گیا بڑی آسان طریقے سے یہاں پہ بہت سارے انٹرسٹنگ لٹس ہیں جس سے آپ کی ویڈیو کو ایک الگی قسم کا لک مل سکتا ہے جیسے یہاں پہ میں نے کرسپ ونٹر پہ کیا تو ایک تھنڈا سا لک مل گیا کرسپ وارم پہ ایک وارم سا لک مل گیا 3 سٹریپ لک ہو گیا یہ فلم پرانے زمانے میں جو فلم لک ہوتا تھا اس کو 3 سٹریپ بولتے تھے اور یہ 2 سٹریپ لک ہو گیا ایک الگی یونیک قسم کا لک ہے اس کے بعد مون لائٹ اور ایسے اور بہت سارے ہورر بلو وغیرہ جیسے لٹس پہلی سی ڈیفالٹ فورشوب سی سی میں موجود ہوتے ہیں مگر ہم اس میں اگر ایکسٹرنل لٹس کو بھی لوڈ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ کو فری لٹس بہت سارے مل جاتے ہیں ایک مشہور لٹ ایم تھرٹی ون کر کے ہے جو کہ اورنج ان ٹیل قسم کی ایک لک دیتا ہے وہ لٹ بھی آپ کو نیٹ پہ فری مل جاتا ہے اگر آپ کو اپنا کوئی لٹ اپلائے کرنا ہو تو سمپلی یہاں پہ ڈاپ ڈاپ ڈاون منیو پہ سیلٹ کیجئے لوڈ 3 ڈی لٹ کے آپشن پہ کلک کیجئے کلک کرنے کے بعد آپ کا ونڈو کھولائے گی اس ونڈو میں سے پھر آپ اپنے فولڈر میں نیوگیٹ کر کے لٹس سیلٹ کر سکتے ہیں میرے یہاں پہ کچھ چند لٹس پہلی سی کھلے ہوئے ہیں تو ان میں سی میں آپ کو ایک سیلٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے وہ آپ نے اس کو سیلٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے وہ آپ اپلائے ہو جاتا ہے آپ کی تصویر پہ آپ نے ادھر سے سیلٹ کر لیا یہاں پہ آپ نیچے آئیں گے اور لوڈ پہ کلک کر دیں گے تو یہ دیکھیں آپ وہ والا لٹ جو ہم نے سیلٹ کیا تھا وہ اس پہ اپلائے ہو گیا اور اس کا نام بھی یہاں پہ ہمیں دکھ رہا ہے جسی کو ہی میں آپ کو دوبارہ سے کر کے کسی اور سے دکھا دیتا ہوں یہ والا لٹ سیلٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دوسرا لٹ اپلائے ہو گیا اب میں اس کو آن آف کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا فرق پڑھ رہا ہے لٹ کو اپلائے کرنے سے دیکھیں لوگ کی تصویر کی چینج ہو جاتی ہے لٹ سے کیونکہ لٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک کلر لک اپ ٹیبل ہوتی ہے جو کہ آپ کے کلرز جو ویسی تصویر میں موجود ہیں ان کو ریپلیس کرتی ہے ان کلر ویلیوز سے جو کہ اس لٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی کلر ویلیوز کا سارا گیم ہے اور اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے تو میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاؤں گا لیکن فیلال بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے آپ انٹرنیٹ سے اگر کوئی آپ کو بولتا ہے کہ میں لٹس یوز کرتا ہوں تو وہ میں آپ کو میں نے سکھا دیا کہ کیسے آپ لٹس کو یوز کر سکتے ہیں لوٹ کر سکتے ہیں اپنے فوٹو شاپ کے اندر آپ کومنٹ سیکشن میں اپنے سوال لکھیں میں ان کو جواب دوں گا اور ہاں مجھے انسٹرگرام پہ جا کے فالو کیجئے ایٹ احمر کیو کیونکہ میں وہاں پہ اپنی فوٹو شاپ تصویریں اپنی ایڈیٹ تصویریں اپنی ٹرائیول فوٹوگرفی پوسٹ کرتا ہوں تو مجھے ضرور انسٹرگرام پہ فالو کیجئے اسی کے ساتھ آپ سے لیتا ہوں اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں